آج پھر سے نیپال کی ایک اگنی پریکشہ ہے وہ ہونے والی ہے آج ہوگا نیپال ورزز ویسٹ انڈیز کا مقابلہ لیکن اس مقابلے کے اندر نیپال کو کچھ الگ ایفرٹس ہیں وہ یہاں پر لگانے پڑے نہیں کیونکہ ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے وہ کافی انوبابی ٹیم ہے وہ کافی میچز بھی جیت چکی ہے پہلے اس لیے نیپال کے لیے یہ مقابلہ کافی زیادہ مسکل ہے وہ ہونے والا ہے نیپال کا آج میچ ہونے والا ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ایک بس کے تیس منٹ پہ سٹارٹ ہوگا یہ میچ جو ہے وہ اور وارم اپ میچ ہے وہ ہونے والا ہے تو آج کس پرکار سے جیت سکتے ہیں نیپال کے کھلاری ویسٹ انڈیز سے کس پرکار کی سٹینرزی ہے وہ یہاں پر رہنے رہے والی ہے اور پری ڈسکسن کے اندر کیا سوزاؤں ہیں وہ یہاں پر دیو خنل نے دیئے ہیں یہ صحیح با جانے گا اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کے اندر تک بنے رہی ہے اور چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے چلتے ہیں ٹوپک کی طرف کی کیس پرکار سے نیپال کا مقابلہ آج ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہونے والا ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے کی پچھلے مقابلے جو ہیں نیمبیا کے ساتھ ہے اور جو سکوٹلینڈ کے ساتھ جو مقابلے ہوئے ہیں اس کے اندر نیپال بڑی ہی آسانی سے ان کو جیت چکی ہے لیکن یہ مقابلہ جو ہے وہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج کا مقابلہ جو برابری کا مقابلہ ہے وہ آج ہونے والا ہے نیپال ورز ویسٹ انڈیز کی اگر پیچھے ہسٹری کی بات کریں تو کافی زیادہ میچز کی سنکھیا جو ہے وہ جیت کی ہے ویسٹ انڈیز کی کافی زیادہ میچز ہیں وہ جیتے ہیں ویسٹ انڈیز نے اپنے دم پر لیکن آج واپس سے اگر نیپال کو یہ میچ جیتنا ہے تو کچھ الگ ایفرٹس ہے وہ یہاں پر لگانے ہوں گے آپ بات کریں بچھلے تیرا جنوری والے سکوٹلینڈ میچ کی تو اس کے اندر بیٹنگ ہے وہ یہاں پر زیادہ خاص ہے وہ نہیں کر پائے نیپال کے کھلاڑی اور بول بولنگ اچھی کی تھی سکوٹلینڈ کے میچ کے اندر اور میرے حساب سے دیکھیں تو بولنگ کے قارن ہی جو سکوٹلینڈ کے ساتھ میچ تھا وہ نیپال جیت پایا تھا لیکن آج کا مقابلہ جو ہے اس کے اندر بیٹنگ اور بولنگ کا دونوں کا اگر کومبو چلدہ ہے نیپال کا تو وہ میچ جی سکتا ہے یا نہیں تو آج کا میچ جیتنا بہت ہی مشکل ہے وہ نیپال کے لیے ہونے والا ہے اگر بیٹنگ اچھی ہوئی بولنگ میں اگر کوئی دکت ہوئی تو بولنگ کے قارن ہار س جائے گا کیونکہ ان کا جو مقابلہ جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہے اور آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ کافی ہائی لیول کی ہے ہائی پرپورمنس ہے وہ دکھاتی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم تو کافی جیدہ اچھا مقابلہ ہونے والا ہے اور نیپال کو میرے حساب سے کچھ الگ ایفرٹس ہیں وہ یہاں پر لگانے چاہیے بیٹنگ پر بولنگ پر اور نئے آئیڈیاز کے حساب سے ہے وہ یہاں پر کھیلنا ہوگا نیپال کو نہیں تو آج نیپال جو ہے وہ پچھڑ جائے گی کیونکہ لگاتار کچھ میچے ہیں وہ جیت چکی ہیں نیپال اور اپنے اسی جیت کے سلسلے کو زارے رکھنے کے لیے یہ میچ بھی جیتنا کافی زیادہ مطلب مشکل ہونے والا ہے اور جیتنا ضروری بھی ہو سکتا ہے نیپال کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویسٹ انڈیز کی ساتھ نیپال جو ہے وہ آج کا میچ جیت پائے گا یا ہی نہیں اپنے ویچارز ہو ہیں وہ کومیٹ سیکشنے میں ضرور بتائیے گا اور اگر یہاں چ بھی زیادہ